اور کتاب یعنی قرآن میں مریم کا بھی تذکرہ کرو جب وہ اپنے لوگوں سے آلگ ہو کر مکان کے مشرقی حصے میں چلی گئیں پھر انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا تو ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا سو وہ ان کے سامنے ایک خوبصورت مرد کی صورت میں آیا پریم بولی کہ اگر تم پرہزگار ہو تو میں تم سے بچنے کے لیے رحمان کی پناہ لیتی ہوں فرشتے نے کہا کہ میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا یعنی فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا بخشوں مریم نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے بطور شوہر چھوہ تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں فرشتے نے کہا کہ یوں ہی ہوگا تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ مجھے آسان ہے اور میں اسے اسی طریق پر پیدا کروں گا تاکہ اس کو ہم لوگوں کے لیے اپنی طرف سے نشانی اور ذریعہ رحمت بنائیں اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے چنانچہ وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئیں اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئیں پھر درد زہ ان کو خجور کے تنے کی طرف لے آیا کہنے لگیں کہ کاش میں اس سے پہلے مر چکتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی تب ان کے ٹیلے کے نیچے کی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ غمناک نہ ہو تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے اور خجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ وہ تم پر تازہ امدہ خجوریں گرائے گا تو کھاؤ اور پیو اور آنکھیں تھنڈی کرو اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہنا کہ میں نے اللہ کے لیے روزے کی منت مانی تو آج میں کسی آدمی سے ہرگز کلام نہیں کروں گی پھر وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنی برادری والوں کے پاس لے آئیں وہ کہنے لگے کہ مریم یہ تو تُو نے برا کام کیا اے حارون کی بہن نہ تو تیرا باپ ہی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی تو مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا وہ بولے کہ ہم اس سے کہ گوت کا بچہ ہے کیسے بات کریں بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں اس نے مجھے صاحب برکت بنایا ہے اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکاة کا ارشاد فرمایا ہے اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور سرکش و بدبخت نہیں بنایا اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سلام ہے یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں اور یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتی ہیں اللہ کو شائع نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے وہ پاک ہے جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے اور بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا رستہ ہے پھر اہل کتاب کے فرقوں نے باہم اختلاف کیا سو جو لوگ کافر ہوئے ہیں ان کو بڑے دن یعنی قیامت کے روز حاضر ہونے سے خرابی ہے وہ جس دن ہمارے سامنے آئیں گے کیسے سننے والے اور کیسے دیکھنے والے ہوں گے مگر ظالم آج کھلی گمراہی میں ہیں اور ان کو حسرت و افسوس کے دن سے ڈرا دو جب بات فیصل کر دی جائے گی اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے ہم ہی زمین کے اور جو لوگ اس پر بستے ہیں ان کے وارث ہوں گے اور ہمارے ہی طرف ان کو لوٹنا ہوگا